بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم محمد انصر عرب جمبو نیز کی طرف سے ایک تازہ ترین خبر کے ساتھ حاضر ہے سعودی رب میں کونوں نے کفالت کے نام سے کوئی نظام نہیں سعودی سیکریٹری افرادی قوات ستام الحربی نے کہا ہے کہ قانون محنت میں عجیر اور عجر کے تعلقات فریقین کے حقوق و فرائض متعین کیے گئے ہیں ان سے دریافت کیا گیا تھا کہ آیا سعودی عرب نے کفالت کا قانون ختم کر دیا ہے انہوں نے کہا کہ سعودی عرب میں کانون کفالت کے نام سے کوئی نظام رائج نہیں ہے الاربیہ چینل سے گفتو کرتے ہوئے سیکریٹری افرادی قوت کا کہنا تھا کہ دراصل معاشرے میں کفیل اور مفقول کی تعبیر کا روا چاڑ رہا ہے اور یہ طویل عرصے سے ہے مگر کانون میں اس کی کوئی سند نہیں ہے انہوں نے کہا کہ عام طور پر مقامی شہری اور مقیم غیر ملکی بہمی گفتگو کے دوران کفیل اور مفقول کا لفظ استعمال کرتے ہیں کانون محنت میں اس کا کوئی وجود نہیں ہے بیرون ملک سے غیر ملکی ملازم سعودی عرب آتے ہیں اور وہ سعودی عجیروں کے ساتھ ملازمت کے معیدے پر آتے ہیں ملازمت کے معیدے میں یہ بات تیہ ہوتی ہے کہ وہ کتنی مدد کے لئے مملکات آئے ہیں اور یہ بھی تیہ ہوتا ہے کہ وہ ملازمت کا معیدہ ختم ہونے پر اپنے ملک واپس چلے جائیں گے یاد رہے کہ بودو کو عجر اور عجیر کے حوالے سے جو نیا نظام متعارف کرایا گیا ہے یہ تین نکاتی ہے جس کے تحت غیر ملکی کو معیدے مکمل ہونے پر ملازمت کا حق دیا گیا ہے غیر ملکی ملازمین کو خروج عوضہ اور خروج نہائی ویزوں کے اجراء کے حوالے سے بھی سہولتیں دی گئی ہیں ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ اور میری ویڈیو اچھے لگی ہو تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں اور ساتھ میں دیئے گئے گھنٹی کے نشان پر کلیک کر کے آل پر سیلیکٹ کر دیں تاکہ میری ہر آنے والی نیو ویڈیو سے آپ با خبر رہ سکیں